کیا کشمیر فائلز ٹیکس فری کرو اور پیچھے سے دو جنے کہہ رہے تھے دارو کی دکانے بند کرو اب ان کو بھی نہیں پتا ہے آج نارے کس چیز کے لگانے ہو اوپر سے آیا تو تھا اوپر سے آیا تو تھا تو دو جنے کہہ رہے تھے دارو کی دکان بند کرو آگے والے کہہ رہے تھے کشمیر فائلز ٹیکس فری کرو پھر دوسرے والے نے کہا بے آج کشمیر آج کشمیر والا نارہ لگانا ہے تو جیسے ریلیاں ہوتی ہیں اس میں کچھ ٹی وی والے مائک لگا دیتے ہیں کہ ہاں جی کس لیے آئے ہو تو وہ یوں یوں دیکھتا ہے کس لیے کیا حال بنا دیاں ان کا اس لیے تھوڑی راجنی تیمہ آئے تھے اس لیے تھوڑی راجنی تیمہ آئے تھے ایک پچھر آئی تھی بنتی اور ببلی اس پچھر میں ایک سین تھا کچھ لوگ ایک لیتا کے گھر کے سامنے جاتے ہیں ہماری مانگے پوری کرو ہماری مانگے پوری کرو نہیں تھا باہر آتا کہتا ہے کیا مانگے ہیں تو سارے دوسری کی طرف ان کو پتا ہی نہیں کیا مانگے آج سارے دیش کی ساری بھار کے جنتہ پارٹی ایک پچھر کے پوسٹر لگا رہی ہے گلی گلی میں جا کے پوری ساری بھار کے جنتہ پارٹی دیش میں ایک پکچر کے پوسٹر لگا رہی ہے اس لئے راجنیتی کرنے آئے تھے پکچروں کے پوسٹر اپنے بچوں کو کیا جواب دوگے گھر جا کے بچے پوچھیں گے پاپا کیا کام کرتے ہو پکچروں کے پوسٹر لگاتا ہوں آٹھ سال کیندر سرکار چلانے کے بعد اگر کسی دیش کے پردھان منتری کو پکچروں کو ویویک اگنی ہوتری کے چرنوں میں شرن لینی پڑے تو اس کا مطلب اس پردھان منتری نے آٹھ سال میں کوئی کام نہیں کیا آٹھ سال گھرات گھر گیا مطلب ویویک اگنی ہوتری کے چرنوں میں ان کو شرن لینی پڑ رہی ہے بچا لو بچا لو بچا لو اگر کسی پردھان منتری کو کہہ رہے کشمیر فائلز ٹیکس فری کرو ارے یوٹیوب پہ ڈال دو فری فری ہو جائے گی ٹیکس فری کیوں کرا رہے ہو اتنا ہی تم کو شوق ہے بیویک اگنی ہوتری کو بولو یوٹیوب پہ ڈال دے گا ساری پچر فری ہے سارے جنہیں دیکھ لیں گے کی دن کے اندر ٹیکس فری کی کیا جرورت ہے یوٹیوب پہ کیوں نہیں ڈال کل ایک میں نے اخبار میں پڑا ہریانہ کے اندر ایک بھارتے جنتہ پارٹی کا ایک ایم ایل اے تھا اس نے کہا آج میں پارک کے اندر اس کی فری سکریننگ کروں گا ترنت بیویک اگنی ہوتری کا ٹویٹ آیا کھٹر صاحب کے کھٹر صاحب دیکھو یہ فری میں کر رہا ہے اس کو بولو ٹکٹ لے کے کرے گا بھائی صاحب کشمیروں کشمیری پنڈیتوں کے نام پہ کوئی کچھ لوگ کروڑوں کروڑوں روپے کم آ رہے ہیں اور تم لوگوں کو پوسٹر لگانے کا کام دے دیا آنکھے بھولو کیا کر رہے ہو تم لوگ وہ کروڑوں کم آ گیا کشمیری پنڈیتوں کے نام پہ کروڑوں کم آ گیا اور تم لوگ پوسٹر لگاتے رہ گئے کیا حال بنا دیا تم لوگوں کا آنکھے کھولو تم لوگ بھیڑ بکریوں کے طرح ہاں کر رکھا ہے پورے بی جے پی والوں کو بھیڑ بکریوں کے طرح ہاں کر رہے ہیں ایک دن بولے تین کاکرشی قانون لے کے آئے ہیں بہت شاندار ہیں اور پھر نیچے میسج آیا بھی سارے جنہیں تعریف پڑھو موڈی جی کہ سارے بولے واہ موڈی جی واہ کیا ماسٹر سٹوک ہے اور میرے کو یاد ہے اسی صدن کے اندر ان لوگوں نے ان تینوں قانون کی خوب تعریف کی تھی بولے کیا ماسٹر سٹوک ہے اور کیا شاندار قانون لے کے آئے ہیں ایک سال کے بعد پھر آیا بھی تینوں قانون واپس لے لیے بولو پھر تعریف کرو موڈی جی کی بھئی قانون بکار تھے موڈی جی کیا اسی صدن کے اندر ان لوگوں نے اتنی بے شرمی دماغ پہ تعلہ لگا رکھا انہوں نے کہا واہ موڈی جی واہ کیا تینوں قانون خراب تھے آپ نے واپس لے لیا دیش کو بچا لیا کیا ماسٹر سٹوک یہ کیا حال بنا دیا آپ لوگوں کا یار پھر تھوڑے دن بعد بولے بھئی دارو کی دکانوں کے خلاف کرو پھر سارے جنہیں دارو کی دکان بند کرو اب دارو ٹھیک ہو گئی دلی میں آج کل تو شور نہیں کرتے تم لوگ آپ کشمیر فائل آ گئی پہلے کرشی کانون روج کام دے رکھا ہے تم کو کچھ نہ کچھ اوپر سے آ جاتا ہے کام دے رکھا ہے آپ دارو کی دکانے میرا ایک ہی نویدن ہے میرے بیجے بی کے ساتھیوں سے آپ تو اپنی ہوں آپ تو سبب میرے چھوٹے بھائی بڑے بھائی بیدوری صاحب تو بڑے بھائی ہیں میرے آپ تو سارے اپنے ہو تھوڑا سا دیش کے بارے میں سوچو تھوڑا دیش کے بارے میں سوچو ہٹلر بھی جو تھا وہ کم سے کم اپنے چمچوں کو نوکری دیتا تھا روزگار دیتا تھا آئی تیہاس اٹھا کے پڑو اس نے روزگار تو دیا تھا انہوں نے کیا دیا آپ کو آپ کے بچوں کو نوکری دی آپ کے گھر میں کوئی کھانے پینے کا انتجام کرا آپ کی بجلی کا انتجام کرا کیجری وال کام آتا ہے آپ کے آپ کے بھی گھر کے بجلی فریج رکھی ہے ڈلی کے بارہ لاکھ بچوں کو نوکری دیئے میں نے سکول ٹھیک کر دیئے اسپدال ٹھیک کر دیئے آپ کے گھر میں کوئی بیماروں کیجری وال دوائی پہنچاتا ہے موہدی دوائی نہیں پہنچاتا کیجری وال کام آیا میں بی جے پی کے سارے کارکرتاؤں سے کہنا چاہتا ہوں تھوڑا سا دماغ کھولو بی جے پی کے سارے سپورٹرز کو کہنا چاہتا ہوں تھوڑا سا دماغ کھولو یہ بھیڑ چال بند کرو بھیڑ بکریوں کی طرح ہاں کریں یہ آپ کو یہ سب بند کرو دماغ کھول کے سارے جنہیں بی جے پی چھوڑ کے آم آدمی پارٹی میں آ جاؤ آپ کو آپ کو آپ کو عجت ملے گی سممان ملے گا آپ سے کتہ ہی جھوٹے نہ رہنے لگوائیں گے راشتر نرمان میں آپ کو ساتھ لیں گے ہم راشتر نرمان کریں گے آپ کے ساتھ ملے گے یہ پوسٹر بھی نہیں لگوائیں گے جھوٹی فلموں کے اور جو بھی کرنا ہو کم سے کمیار یہ پکچر کا پروموشن کرنا تو بند کرو یہ کندے لگتے ہو تم لوگ اچھی شعبہ نہیں دیتا آپ لوگ وہ کہاں آپ اچھے آدمی ہو کچھ کرنے آئے تھے راج نیتے میں کہاں پکچر کے پوسٹر اور پروموشن کرنے میں لگا دیا انہوں نے ایک چھتھی لکھ دی چناؤ آئیوک کو کہ ہم تینوں ایم سی ڈی کو یونیفائی کر رہے ہیں اس لئے چناؤ ٹال دو چناؤ آئیوک نے چناؤ ٹال دیا کل کو دسمبر میں گجرات کے چناؤ ہو رہے ہیں اب جنتہ کہہ رہے ہیں یہ گجرات ہاریں گے اب اگر یہ گجرات ہاریں گے تو یہ دس دن پہلے چھتھی لکھ دیں گے چناؤ آئیوک کو کہ بھئی ہم گجرات کو اور مہاراشتر کو یہ کر رہے ہیں اس لئے گجرات کے چناؤ ٹال دو گجرات کے چناؤ ٹال جائیں گے اگلی بار یہ لوگ سبہ ہاریں گے چھتھی لکھ دیں گے یہ پارلیمنٹری فارم آف سسٹم بڑا خراب ہے ہم پریزیڈنشل فارم آف سسٹم لارہے ہیں سنویدان بدل رہے ہیں چناؤ ٹال دو چناؤ ٹال جائیں گے یہ کیا مجات بنا رکھا ہے انہوں نے نوٹنکی کرکیا ہے انہوں نے بھارت جنتنتر ہے دیش یہ برداشت نہیں کرنے والا جو انہوں نے نوٹنکی کرکھی ہے کہتے ہیں ہم دنیا کی سب سے بڑی پارٹی ہیں ہم تو جی دنیا کی سب سے چھوٹی پارٹی ہیں پھر بھی ڈر گئے تم لوگ دنیا کی سب سے بڑی پارٹی دنیا کی سب سے چھوٹی پارٹی سے ڈر کے باگ گئی کیا کائر ہو یار ہمت ہے تو ہمت ہے تو چناؤ لڑکے دکھاؤ بیجے بیوالو مان جائیں گے تم ہمت ہے تو چناؤ لڑکے دکھاؤ کہتے ہو چھپپن انچ کا سینہ ہے نہیں تو مان لو چھپپن انچ کا سینہ نہیں ہے نہیں تو مان لو کرتے کے نیچے چھپپن انچ کا سینہ نہیں ہے جھوٹ ہے یہ انتہا ہالا بسو دیماہی تیو شلیشن اگا گی سن مارگا نیوز سبسکرائب مادی نیرنترا نوٹیفیکیشن پڑی الو بیل آئیک آن وقتلوں مریا دیدی